آج ہے جون کی ستارہ تاریک اور گرمی بہت زیادہ ہے آج کا ٹیمپریچر سنتالس ڈگری تھا اور اسی قرارن میں نے اپنے میکسیمم سب ہی پلانٹس کو جو میں نے پروپوگیٹ کیے ہیں جیدہ تر ان کو میں نے ایک ہی جگہ پر رکھا ہے تو ایسے میں ان کو پانی دینا میرے لئے کافی آسان ہوتا ہے کبھی کبھی میں ان کو کور کر دیتا ہوں لیکن اگر ہر روز ان میں پانی ڈالا جائے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن دھوپ کے قرارن دیکھیں ان کے پتے تھوڑے برن ہونے لگے ہیں سو گئیز میں بات کروں گا اے لیئرنگ کی دیکھئے ابھی گرمیوں کا سیزن ہے برسات آنے والی ہے تو آپ اے لیئرنگ سے بہت سارے پودھیں تیار کر سکتے ہو ابھی حال ہی میں میں نے سب سے پہلے تمہیں بتاؤں یہ دیکھئے یہ ہے ناش پاتھی ناش پاتھی کے کچھ پودھیں گئیز پچھلے سال میں نے اے لیئرنگ سے تیار کیے تھے جولائی کی شروعات میں ہی میں نے اے لیئرنگ کر دی تھی کچھ کو جون میں اے لیئرنگ کی تھی لیکن ابھی جون کا مہینہ کافی جہاں گرم ہے جب تک ایک آدھی بارش نہ پڑے تب تک مشکل ہو سکتا ہے جولائی کی شروعات میں دیکھیں میں نے اے لیئرنگ کی تھی ناش پاتھی کو اور اگلے مہینے ان کو ایک سال ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ان کی بہت اچھی گروتھ ہوئی ہے نئی سپراؤٹنگ ہو رہی ہے اور بہت اچھی دیکھیں پودھیں میں نے تیار کیے ہیں تو ان کو میں نے اے لیئرنگ کی ایسی کیا تھا تھوڑا سا اس کا اپڈیٹ میں آپ سے شیئر کر دوں گا تو یہاں پہ لیکن ایک 20-25 پودھیں ہیں ناش پاتھی کے جن کو اے لیئرنگ سے میں نے تیار کیا تھا اور سبھی کی بہت اچھی گروتھ ہوئی ہے اس کے لئے کچھ پودھیں وہاں پہ میں نے رکھے ہیں تھوڑا سائیڈ پہ وہ ہے روبر پلانٹ کے روبر پلانٹ کو بھی میں نے اے لیئرنگ سے تیار کیا ہے اس کا بھی میں نے ایک کمپلیٹ اپڈیٹ بنایا ہے اس کا میں لینک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اب اس کو چیک کر سکتے ہو دیکھیں یہاں پہ ہم نے کچھ اپنے پلانٹ کو جن کو ہم نے اے لیئرنگ سے تیار کیا ہے ایک ساتھ رکھا ہوا ہے ایک بیڈ میں کیونکہ یہاں پہ ان کو پانی دینا کافی آسان ہوتا ہے ہم یہاں پہ ان کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں ایسے میں چار پانچ دن تک ان کو پانی دینے کی جرورت نہیں پڑتی اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے نیمبو کے لگ لگ تین وریٹی یہاں پہ ناشپاتی کے پودھیں ہیں کچھ پودھوں کو پانی کی وجہ سے سوک بھی گئے ہیں جیسے یہ ہے یہ سیڈلیس لیمن ہے سائز میں تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں مارکٹ پرائز اس کا تھوڑا کم ہی رہتا ہے لیکن ابھی ابھی کے طرح ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک ایسا پودھ ہے جس میں فروٹنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی نیمبو پانی کے لیے ابھی کے طور پودھے میں جو ہے جو میچور پلانٹن میں نیمبو لگے ہوں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ اور پودھے بھی ہے یہ دیکھیں یہ نیمبو کا پودھا ہے یہ ہے کاغ جی چھوٹے نیمبو لگتے ہیں اس کا اچھا خاصا پرائز ہے مارکٹ میں یہ کاغ جی 12 مارکٹی نیمبو ہے یہ دیکھیں پچھلے سال اے لیرنگ سے اس کو تیار کیا ہے بہت اچھن کی گروہ ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ تینچار پودھے ہیں بہت اچھن کی گروہ ہوئی ہے اور ناشپاتی کے پودھے یہاں پہ رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ ناشپاتی کا پودھا ہے اور پچھلے سال اے لیرنگ سے ہی تیار کیا ہے اور بہت اچھن کی بھی گروہ ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ناشپاتی کے ہمارے پاس کچھ 10-15 پودھے الگ سے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تو ان پودھوں کو ہم نے کیسے تیار کیا دیکھیں یہ ہے کاغ جی بارہ ماسی نیمبو اور اس میں جو یہ پودھا ہے اس میں بہت اچھی فروٹنگ ہوتی ہے کاغ جی بارہ ماسی نیمبو گچھوں میں فروٹ لگتا ہے یہ دیکھیں اور اس کو اے لیرنگ سے تیار کرنا کافی آسان ہے لگ بھگ اگر ہم بات کریں چالیس دن میں ہمارا نیا پودھا تیار ہو جائے گا تو صرف اکیلی مٹی میں ہی اس کو اگر اے لیرنگ کریں گے تب بھی سکسس ہو جائیں گے تو دیکھیں نورملی ہوتا ہے کہ اے لیرنگ ہم کب کریں نورملی آپ کو جولائی میں اے لیرنگ کرنی ہے جولائی کی دس یا پندرہ کے بعد برسات شروع ہو جاتی ہے تو ایسے میں جو یہ گھٹی ہم بانتے ہیں اس میں نمی کا ہونا کافی جروری ہوتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ کاغ جی نیمبو کو اگر آپ صرف اور صرف مٹی میں لگاتے ہو اس کی گھٹی تب بھی سکسس ہو جائے گی تو نورملی ہم کیا کرتے ہیں کوکو پیٹ یا پھر اس میں جو ہے موس گھاس لگاتے ہیں تاکہ اس کا موسچر بنا رہے تو عام طور پر آپ کو کوکو پیٹ اور تھوڑی سی گوبر کھا تو تھوڑی سی مٹی مکس کر کے ہی باندھنی ہے اگر آپ کو موس گھاس مل جائے تو زیادہ اچھا ہے تو ایسے میں آپ نیمبو میں اور ناشپاتی میں اے لیرنگ کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم نے کافی سارے جو ہے نیمبو میں اے لیرنگ کی ہے ہمارے پاس دو تین میچور پلانٹ تھے اس میں نورملی جو اس کی برانچ ہوتی ہے ایک پینسل سائز کی برانچ اس کی آپ کو نوڈ ایریے کی جو چھال ہے اس کو نکالنا ہے وہیں پہ آپ کو گھٹی باندھنی ہے اور ایسے میں آپ کو بہت اچھے ریزل دیکھنے کو ملیں گے تو ہم نے بہت سارے جو ہے اے لیرنگ کی ہے ان کے سب بھی کے بہت اچھے ریزل دیکھنے کو ملے ہیں اور ان کا روٹ سسٹم جو ہے لگوک چالیس دن میں ہی صحیح سے ڈیبلوپ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو کسی بڑے پولی ویگ میں لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ نیمبو کے پودے دیکھئے پروپوگیٹ کرنا کافی آسان ہے جولائی کی شروعات میں آپ اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہو اے لیرنگ دورہ سیم ایسے ہی آپ کو ناشپاتی میں اے لیرنگ کرنی ہے ناشپاتی کو بھی دیکھئے جو اس کا ایک نوڈ ایریہ ہے اس کو نکال کے ہم نے اس میں گوبرخاد اور مٹی یہ دونوں چیزیں مکس کر کے لگائی ہے اور جولائی کی شروعات میں ہم نے اے لیرنگ کی تھی اس کے بعد برسات آئی اس کا موشجر بنا رہا اور لگ بھگ اس میں اتناکہ سے زیادہ ٹائم لگا اگر ہم کمپیر کریں نیمبو کی تو لگ بھگ دو مہینے میں اس میں جو روٹ سسٹم ہے وہ دیکھنا شروع ہو گیا تھا تو اس کے بعد ہم نے ان کو نکالا نکال کے ہم نے پولی ویگ میں لگا دیا اور ہمارے ناشپاتھی کی بہت پیارے بہت اچھے پودھے تیار ہو گئے عام طور پر ناشپاتھی کی پودھے تیار کی جاتے ہیں گرافٹنگ سے کینت ایک پودھا ہوتا ہے ان کو بیجوں سے لگایا جاتا ہے کینت کو اس کے اوپر ناشپاتھی کی گرافٹنگ کی جاتی ہے چاہے کوئی بھی ورائٹی ہو یہاں ایک پتھر ناک ہے اور یہ گرم علاقے میں ہوتی ہے بہت اچھی فروٹنگ اس میں دیکھنے کو ملتی ہے تو اس پودھے کو آپ اے لیرنگ دوارہ بھی تیار کر سکتے ہو تو ہم نے بہت سارے پودھے تیار کیے ہیں یہ دیکھیں یہاں ایک ناشپاتھی کیا میچور پلانٹ ہے اور اس میں دیکھیں کتنے اچھی فروٹنگ ہوئی ہے پورا پودھا فروٹ سے بھرا ہوا ہے یہ دیکھیں اور جیسے یہ برانچ ہے گا اس برسات میں اس برانچ کو ہم اے لیرنگ سے نئے پودھے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی چھوٹی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کا سائز بھی اچھا گھا سا ہو جائے گا اور کافی اچھی گروہ ہوگی آپ یقین نہیں کروگے یہ دیکھیں کوئی بھی فرٹیلیزر کوئی بھی خاد اور اس میں پانی بھی نہیں لگایا ہم نے جبکی ٹیمپریچر جو ہے سنتالیس ڈگری تک جا رہا ہے اور اگر جمین میں لگا پودھا آپ کا اچھی گروہ کر رہا ہے اچھی جگہ ہے تو دیکھیں بینا کسی کیر کے یہ بہت اچھی گروہ کرتا ہے اور ہر سال اس میں فروٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس میں گیر پڑ جائے تو اس کو اے لیرنگ سے اور گرافٹنگ کر کے تیار کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں اس کی جڑوں میں دیکھیں کیانت کے کچھ پودھیں ہیں اور اسی کے اوپر گرافٹنگ کی جاتی ہے گرافٹنگ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ہر جنوری کا تو میں نے گرافٹنگ بھی کی ہے اس کا بھی میں نے ایک ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ کیانت ہے میں نے اس کے اوپر گرافٹنگ کی تھی یہ دیکھیں اور یہ آپ دیکھیں اس کی کتنی اچھی گروہ ہوئی ہے یہ ناشپاتی ہے اور یہ دیکھیں میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا اور جب میں نے اس ناشپاتی کو گرافٹنگ کی تھی کیسے کی تھی اور ابھی کا جو ہے ریزلٹ یہ دیکھیں تو اس کے لئے بہت سے پودھیں ہوتے ہیں جس کو آپ اے لیرنگ کر سکتے ہو جیسے امرود میں اے لیرنگ کر سکتے ہو لیکن اتنا زیادہ اچھا ریزلٹ نہیں آتا اب کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آم کے پودھے پر اے لیرنگ کر سکتے ہیں گئیز آم کے پودھے پر اے لیرنگ مت کی جو اس میں آپ کو اچھے ریزلٹ ہیں ہی میں ملیں گے آم کا پودھا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس کو آپ کو گرافٹنگ کر کے ہی تیار کرنا پڑے گا تو آپ ناش پاتی کر سکتے ہو نیمبو کی کوئی بھی ویرائیٹی کو اے لیرنگ کر سکتے ہو اور بس ایسے آپ کو اچھے ریزلٹ مل جائیں گے اگر اس کے علاوہ کچھ الگ ویرائیٹی ہے تو آپ اس پر ٹرائی جرور کریں کیونکہ الگ الگ پودھوں پر اگر آپ ٹرائی کر رہے گے تب ہی آپ کو باتا چلے گا کہ سب سے اچھے ریٹ آپ کو کس پلانٹ پر مل رہے ہیں اے لیرنگ سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوشن ہو تو آپ مجھے کمینٹ باکس میں جرور بتائیں اور اس بار آپ بھی کچھ اے لیرنگ کریں جیسے روبر پلانٹ کو اے لیرنگ کر سکتے ہو ہی بسکس کے جو پودھے ہوتے ہیں ان پر اے لیرنگ کر سکتے ہو گلاب کے پودھے پر اے لیرنگ کر سکتے ہو برسات کے دوران آپ کے بس بہت سارے بھی کلپ ہے آپ اے لیرنگ کر کے نئے پودھے ایزلی تیار کر سکتے ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا بات